رحمان الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے جیو ایجیٹیبل بریانی اس کو بنانے کے لئے ہم نے جو سبزیاں یوز کی ہیں وہ ہم نے ذرا بڑی کٹی ہیں اس کے لئے میں نے ایک پین میں پانی لیا ہے کافی سارا اور اس میں ڈالیا ہے ایک دالچین کے ٹکرہ دو ہری مرچیں اور دو سبز مرچیں جب وائل آیا تو ان کو میں نے چھنی سے نکال لیا پھر میں نے ایک لاس چاول جو بگو کے رکھے ہوئے تھے ان کو ڈالیا ہے اور اس کو اسی فیصد ہم کو کر لیں گے اب ایک بول میں ہم نے گاجیں ڈالیا ہے گاجیں بھی میں نے تھوڑی موٹی کٹی ہیں اور گوبی کو بھی میں نے تھوڑا موٹا موٹا کٹتا ہے کیونکہ ہم نے اس کو رکرنچی کرنچی بنانا ہے زیادہ سوگی نہیں بنانا اور مطر میں نے ابھی ڈال دیا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو مسالہ بھونتے ہوگا ڈال سکتے ہیں دہیں کی ڈالیا ہے اور دو سبز الہچیاں ڈالیا ہے اور اس میں آپ سرخ مرچیں ڈالوں گی ایک ٹی سپون اور ایک ٹی سپون نمک ڈالیا ہے زیادہ مسالہ اس میں یوز نہیں ہوں گے چھٹکی بار میں نے ہلتی ڈالیا ہے کلر کے لیے ایزیرہ ڈالیا ہے ایک ٹی سپون اور ایلڈرکلسن کا پیس ڈالیا ہے ایک ٹی سپون دو خری مرچیں اور زیادہ سارا پودینہ پودینہ سے اس کا بہت اچھا فلیور آتا ہے اس سب چیزوں کو ہم میرینٹ کر لیں گے جون سی سبزیاں آپ کو اویلیبل ہوں آپ ڈال سکتے ہیں اب ایک کڑائی میں نے چار ٹی سپون آئل لیا ہے اس میں دو میں نے پیاز میڈیم سائز کے کٹ کے ڈالیا ہے اور ان کو ہم پھرائی کریں گے اس کو لائٹ گولڈن کلر کا کریں گے اور اس میں سے آدھا پیاز جو ہے وہ ہم نکال لیں گے اوپر گارنشنگے کام آئے گا اور باقی کا آدھا ہم کڑائی میں رہنے دیں گے اب اس میں ہم جو سبزیاں ہم نے میرینٹ کر کے رکھیں گے وہ ڈالیں گے سبزیاں کے دیکھیں میں نے تھوڑی موٹی موٹی کٹی ہیں تاکہ یہ زیادہ سوگی نہ ہو اور ہائی فلیم پہ اس کو پکائیں گے صرف تین میٹ کے لئے ہم نے ان کو کوک کرنا ہے اور تین میٹ کے بعد جب ان کا پانی ذرا کم ہو جائے کیونکہ دہی میں پانی ہوتا ہے پانی ذرا خشک ہو جائے گا تو اس میں ہم جو چاول ہم نے بوائل کر کے رکھے تھے اسی فیصد اس کو بوائل کیا ہوا تھا ان کو ڈالیں گے اور اچھے سپلائیں گے اس میں اوپر سے آپ کیسر ڈال سکتے ہیں کلر ڈال سکتے ہیں میں نے ہاف کپ اس میں یخنی ڈالیا ہے چکن کی اور اوپر سے پیاج فرائی کیا وہ ڈالیا ہے اور ساتھ ہی ہم اس میں پودینہ ڈال دیں گے دیر سارا اور میں نے اس میں ڈالیا ہے تھوڑا سا گھی ایک دو ٹیبل سپون جو میں یاد بول گیا تھا میں نے بعد میں ڈالیا ہے پہلے ڈال لیں اور اس کے اوپر ہاری مرچے ڈال دیں گے اور اس کو ہم ڈال لگا دیں گے دس سے پندرہ میٹ کا ہم اس کو ڈال لگائیں گے اوپر ویٹ رکھ دیں گے دس سے پندرہ میٹ کے بعد ہماری ویجیٹیبل بیرانی بلکل ریڈی ہے ماشاءاللہ دیکھیں کیسے دھوا دار اور اس کو ہلکی ہاتھوں سے ہم مکس کریں گے اور کھڑے کھڑے سے ہمارے چاول پکی ہیں یہ دیکھیں بلکل مزے کے پکی ہیں آپ اپنی مرضی سے اس کے ٹیس کے حساب سے اس میں زیادہ ہم نے سپائسیز روز نہیں کیا آپ ٹیس کے حساب سے اپنے سپائسیز کم جہا زیادہ کر سکتے ہیں آپ اس کو ڈیشورڈ کریں گے دیکھیں ماشاءاللہ سے بڑی اچھی سی ہماری بیرانی تیار ہے آپ کو میری ریسپی اچھی لگ گئے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ